سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین مبین کی تصویر دھندلی ہو کر رہ گئی ہے اور دین مبین کی صحیح اور واضح تصویر امت مسلمہ تک پہنچانا ظاہر ہے وہ ہر ایک انسان کا مسلمان کا فرض ہے اور اسی فرض کا ادراک کرتے ہوئے اس کا احساس کرتے ہوئے جی ٹی ار میڈیا ہاؤس کی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت پیش کی جاتی ہے ہمارے ساتھ روزانہ مفتیان اکرام کا ایک سینئر پینل موجود ہوتا ہے آپ کی سوالات کو لے کر آپ کے مسائل کو لے کر جو ان کا مدلل مستند اور بڑا تحقیق طلب جواب آپ تک پہنچاتا ہے آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ایک معزز مہمان ایک سینئر مفتی آپ کی ہر دن عزیز شخصیت پسندیدہ شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے ان سے بہت سارے مسائل آپ کی شیئر کریں گے اور ان سے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے اور میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں سب سے پہلے سینئر فیکلٹی میمبر بھی ہیں جامد رشید کراچی کے ہم ان سے بہت سارے سوالات ان کے سامنے آج رکھیں گے انشاءاللہ اگر آج بھی آج آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی شریع نکتہ نظر کی وضاحت اور کلیرنس چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہمارے اس پرگام میں شامل ہونے کا فیس بک پر جائیں گے سرچ انجنور جا کر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے اور اس پیج کو سرچ کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری جو یہ لائف ٹرانسمیشن جاری ہے آپ کے مسائل کہل اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور سوال پوچھتے وقت دو باتوں کا لحاظ رکھنا بہت لازم ہے ناظرین ایک تو یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنی علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں دوسرا یہ کہ فرقہ واران اور سیاسی نویت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب اس پیج فارم سے چھوکے نہیں دیا جاتا لہٰذا ایسے سوالات سے گریز آپ کا وقت بھی بچائے گا اور مفتیان اکرام کا قیمتی وقت بھی بچا سکے گا ناظرین اکرام ہم پہلا سوال لے کر چلیں گے مفتی تارک مصوص صاحب کی خدمت میں اور اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے سمی خان صاحب نے اور مفتی تارک مصوص صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بغیر سہری کے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا جی ہاں روزے کے لیے سہری کرنا ضروری نہیں ہے سنت عمل ہے اور بہت تاقید ہے اس کی مگر روزے شرط نہیں ہے سہری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ مصوص صاحب آئیشہ صاحبہ کراچی سے وہ سوال کر رہی ہیں جی کہ اگر دودھ والے کے پاس کوئی بینک میں نوکری کرنے والا دودھ خریدنے آئے اور اسے پتہ ہو کہ اس کی ساری کمائی یہی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا میں اسے فروب کرنا شاہیئے دودھ بینک میں اگر کسی ایسے شعبے میں جوب کر رہا ہے جس کا سودی لیندین سے تعلق ہے تو اس کی انکم حرام ہے اس آدمی کے اگر کوئی اور سورس اف انکم نہیں ہے صرف یہی ہے تو پھر اس سے دودھ دینا تو اس کو جائز ہے مگر دودھ کی جو قیمت آپ اس سے لیں گے وہ ناجائز ہوگی آپ کے لیے بھی اس سے کہا جائے کہ یا تو حلال پیسوں سے یعنی کوئی انتظام کر کے ہمیں پیسے دیں ان پیسوں سے دودھ نہ خریدیں آپ بہت بہت شکریہ موسیٰ اور صوبیہ ناس صاحبہ کرناٹک انڈیا سے وہ سوال کرتی ہیں جی کیا محرم کے پہلے تمام دس دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالگل صحیح حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام الشہر اللہ المحرم سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اس میں محرم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محرم میں روزوں کی اضافی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تھا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے تو عملی فضیلت جو ہے عملی فضیلت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے جو فضیلت بتائی ہے وہ شعبان کی ہے لیکن جو قول سے جس کو ترجیح دی ہے جس مہینے کے روزوں کو زیادہ ترجیح دی ہے وہ محرم کے روزے تو علماء نے علامہ نبوی رحمہ اللہ نے اس میں تدبیع کیا دی ہے کہ محرم کی فضیلت بالکل آخر میں یعنی جب اسلام کا آخری زمانہ تھا اس وقت وارد ہوئی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں دو روزے رکھوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے لیکن دو روزے رکھنا سنت ہو گیا تو علامہ نبوی فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھتے اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے تو اس لیے محرم کے روزوں کی الگ سے فضیلت ہے اور عاشورہ کی روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے ایک سال کی روزوں کا کفارہ بھی ہے اور اس کی جو فضیلت ہے علماء سے آپ سنتے ہیں لیکن یہ جو ابتدائی دس دن ہے محرم کے ان کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے پورے محرم کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لیں شروع کے دس دن رکھ لیں درمیان کے دس دن رکھ لیں آخر کے دس دن رکھ لیں البتہ علماء پورا مہینہ روزہ رکھنے کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے ناغہ کرتے تھے تو افضل یہ ہے کہ محرم میں زیادہ زیادہ روزے رکھے جائیں مگر کوئی دن متعین نہیں ہے جب آپ کو آسانی ہوں آپ رکھیں جی بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور محمد اسماعیل صاحب راول پنڈی سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں اور وہ آشورہ کے روزے میں قضا کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ اس کا ادا ہو جائے گا آشورہ کے روزے میں اگر وہ قضا کی نیت کرے گا تو قضا تو ادا ہو جائے گا مگر آشورہ کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آشورہ کا جو روزہ ہے اس کی ایک مستقل فضیلت ہے تو وہ فضیلت جب ہی حاصل ہوگی جب آپ آشورہ کے روزے کی کو مستقل نیت سے آپ رکھیں اس کی اگر وہ قضا کی نیت کر لیں گے تو قضا تو ادا ہو جائے گا لیکن آشورہ کی الگ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی جی بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور محمد زبیر صاحب کا اگلا سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں مہارم العرام کے مہینے میں شوکیہ حلیم پکانا کھانا جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے اس سے بدت کی تائید ہوتی ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا کیونکہ لوگ اس مہینے میں حلیم پکاتے ہیں اس کو ایک مذہبی رسم سمجھ کے پکاتے ہیں تو ظاہر ایک بدت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے ویسے بھی کھانے پینے کا اسلام میں جو تصور ہے اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعات سے کام لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برطن جو ہے نا بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا میدہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کھانے پینے کے معاملے میں قناعات ہے اسلام میں روزہ عبادت ہے کھانا عبادت نہیں ہے اور حلیم تو بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی ہے اس کو پکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پوری پوری رات دیگوں میں چمچے ہلانے پڑتے ہیں تو ٹائم کا زیاء ہے کسی بھی لحاظ سے یہ چیز شریعت کے مزاج سے میش نہیں کرتی ہے تو اگر آپ کی نیت انٹرٹینمنٹ ہے محاذ ایک تفریح ہے تو تفریح آپ سفر میں کیوں نہیں کر رہے ربی اللہول کے مہینے میں کیوں نہیں کر رہے تفریح تو جائز ہے تفریح میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن محرم میں کرنا یا تو آپ کی نیت میں فساد ہے یا یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے مگر نتیجہ کیا نکل رہے کہ جو اس مہینے میں محرم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہوتی سوری جو محرم کے مہینے میں حلیم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہو رہی ہے تو اپنے قول و عمل سے ایک بری رسم کی نفی کرنی چاہیے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے اس لئے نہیں کرنا چاہیے محرم میں بہت شکریہ جی مصد صاحب اگلا سوال بھی حلیم کے متعلق کی ہے محمد تاہا امین صاحب پوچھتے ہیں یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ حلیم تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے تو یاد رکھیں حلیم حلم سے جب نکلے گا تو پھر اللہ کا نام ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عربی زبان میں موسیٰ کا لفظ موسیٰ یہ اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ کو کہتے ہیں فقاہ نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے حج اور عمرے کے موقع پر اجرائے موسیٰ یعنی جو پہلے سے جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے تو وہ موسیٰ سر پہ جاری کرے گا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے ان کا نام بھی تھا مگر جب یہ موسیٰ بلیڈ کے معنی میں اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذہن نہیں جاتا آپ لوگوں کا جو عوام کا بھی ذہن جا رہا ہے وہ تو اس لیے کہ وہ عربی زمان سے واقف نہیں ہیں انہوں نے تو پہلی دفعہ یہ لفظ سنائے تو کبھی بھی ذہن نہیں جاتا جب آپ ایک بلیڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ سیاق و سباغ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے تو کسی فقی نے نہیں لکھا کہ اس طرح کو موسیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے تو بھئی وہ جب موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے وہاں اس کا بالکل ایک الگ میننگ ہے اور جب بلیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو بالکل اس کے الگ میننگ ہے اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں وہمی بنتے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے الفاظ بگڑ جائیں گے مثال کے طور پر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار کیا صبح صبح صلاواتیں سنا رہے ہو کہتے ہیں نا لوگ اب یہ صلاوات کا جو لفظ ہے صلاة درود کو بھی کہتے ہیں دعا کو بھی کہتے ہیں نماز کو صلاة کہا جاتا ہے تو آپ کہے ہم یہ گالیوں کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں مجھے صلاواتیں کیوں سنا رہے ہو تو اس وقت کسی کا ذہن بھی نماز کی طرف نہیں جائے گا کسی کا ذہن بھی درود کی طرف نہیں جائے گا بلکل ایک الگ معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کی اور بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں میں ابھی زیادہ لمبا جواب نہیں دوں گا بہت ساری مثالیں ہیں اس کی فقہ کے کلام میں عربی زمان میں خود قرآن و سنت میں تو اس لیے یہ ان چیزوں میں اتنا وہمینی بننا چاہیے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس میسج آیا دلیم پکانا جائز ہے یا نہیں میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی دلیم پتہ چلا وہ حلیم کو کیا کہہ رہے ہیں دلیم کہہ رہے ہیں تو جو جس چیز کا نام ہے اس کو وہی کہنا چاہیے شکریہ مصحبہ ناظرین کرام آج اور کوئی نہیں ہے اور آپ کے اور مفتی تارک مصحب صاحب کی درمیان صرف ایک بندہ حائل ہے بس اور میں بھی زیادہ وقت تھا آپ کے درمیان انشاءاللہ بات نہیں کروں گا آپ کوئی بھی سوال مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کھل کے آپ سوال کر سکتے ہیں مصحب اور اگلا سوال ہے جی سنہ صاحبہ کا کراچی سے جو اللہ کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں ان کے شروع میں عبداللگانہ ضروری ہے یا نہیں ہے جیسے عظیم یا رحمان وغیرہ یہ پکار سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہنے چاہتے ہیں کہ آج میں وحدہ لا شریع کا لہوں ہوں شریع کا لہوں اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے لیے استعمال ان کا جائز نہیں ہے ایک تو لفظ اللہ اور ایک لفظ رحمان رحمان جو ہے نا جب بغیر اضافت کے استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کا خاص ہے رحمان جس کی رحمت سب کو شامل ہو تو یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور لفظ اللہ تو اللہ کا عالم ہے اللہ کا نام ہے تو اللہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ تو ان دو ناموں کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے رحمان نہ کہیں عبد الرحمان کہیں اللہ نہ کہیں عبداللہ کہیں باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا مخلوق پر اطلاق بھی جائز ہے جیسے اللہ کا ایک نام رعوف ہے لیکن قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رعوف کہا گیا ہے اللہ کا نام رحیم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا ہے اس طرح عربی میں ہر وہ شخص جو رحم دل ہو اس کو رحیم کہا جاتا ہے ہر وہ شخص جس کا دل نرم ہو اس کو رعوف کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ وَجَعَلَّا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعَفَتًا وَرَحْمًا ہم نے عیسی علیہ السلام کو فالو کرنے والوں کے دلوں میں نرمی پیدا کی ہے تو جس کے دل میں نرمی ہوگی وہ رعوف کہلائے گا اسی غیصفت ہے تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ عبد کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مخلوق پر بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے تو عبد کے بغیر آپ انسان کو رحیم کہہ سکتے ہیں انسان کو ستار کہہ سکتے ہیں میں تو کہتے رہتا ہوں ستار بھئی غفار بھئی مثالیں دیتے رہتا ہوں جائز ہے بہت شکریہ جمعہ صاحب حفیظ غزالی صاحب مجھتے ہیں اگر داڑی دونوں طرف سے اونچی نیچی ہو تو اس کی سیٹنگ کرانا درست ہے ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹنا جائز ہے تو اگر داڑی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ کچھ بال اضافی ہیں مجھ سے بہت زیادہ ہیں اور کچھ کم ہیں تو جو ایک مٹھی سے زیادہ بال آ رہے ہیں ان کو تو کاٹا جا سکتا ہے لیکن ایک مجھ سے جو کم بال ہیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے اسی طرح کچھ بال زیادہ ہیں وہ کاٹ کے آپ ایک مٹھی سے بھی کم کر دیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مٹھی سے زیادہ جو بال آپ کے آ رہے ہوں گے ان کو تو کاٹ کے برابر کیا جا سکتا ہے ایک مٹی سے کم با لوگوں برابر نہیں کیا جا سکتا جی جزاکم اللہ مفتی صاحب اور اگین آئیشہ صاحب کراچی سے بوچھتی ہیں جی کہ کیا ایسے شخص کو زکاة دے سکتے ہیں جس کے پاس مہنگا سمارٹ فون ہو اور گھر میں فریج ٹی وی وغیرہ بھی ہو دیکھیں زکاة کا مدار اس پر ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی مال تجارت کرنسی اور پانچوی چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو اور اس کی ایک مقدار ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہ ہو وہ زکاة کا مستحق ہے ضرورت کی چیز کونسی ہے یا نہیں ہے اس کا ایک جو فقہہ نے میعار بیان کی ہے کہ جو بھی چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ ضرورت میں داخل ہے ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی خود سے فیصلہ کریں کہ بھی مہنگا موبائل سستہ موبائل تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کتنا مہنگا ضرورت میں ہے اور کتنا سستہ وہ ضرورت ضرورت میں ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو ایک اصول اور ذابطہ ہے فقہ کے جو اصول اور ذابطہ ہیں وہ لگے بندے اصول ہوتے ہیں وہ یہ کہ بھئی جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا جب حکم کا مدار اس پر ممکن نہیں ہوتا حقیقت پر تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو شریعت ہمیں کہتی آپ چار رکھت کے بجائے دو رکھت پڑے اس کی وجہ کیا ہے مشقت ہے سفر میں تکلیف زیادہ ہے اب اصول تو یہ ہے کہ تکلیف پر حکم کا مدار ہونا چاہیے تھا کہ بھئی سفر میں اگر آپ کو مشقت ہے تو آپ دو پڑیں اگر بعض دفعہ سفر میں مشقت نہیں ہوتی ایک غریب آدمی کو آپ جھوپڑے سے نکال کے جہاز میں بٹھا دیں وہ تو اس کو تو اتنا مزہ آئے گا اور وہ بہت سکون محسوس کرے گا اور اس کو آپ دس دن کے لیے مری لے جائیں دس دن کے لیے مری کے ہوتل میں ٹھہرائیں اب فقیحی اعتبار سے تو وہ مسافر ہے لیکن مشقت نہیں ہے اس کو تو کہے گا ایسا سکون کی زندگی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن شریعت پھر بھی کیا کہتی ہے وہ چار کی دو رکھتے پڑے گا وجہ اس کی یہ کہ حقیقی مشقت پر حکم کا مدار نہیں ہے کیونکہ اس پر رکھنا ممکن نہیں ہے ورنہ یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے مشقت ہے یا نہیں یہ کچھا خاصہ علماء کے لیے بھی دردے سر بن جاتا اور جو سفر کرتا اس کے لیے بھی اب لوگ علماء سے پوچھتے کہ میں سفر میں ہوں آپ بتائیں کہ یہ مجھے نیند نہیں آرہی تو کیا مجھے مشقت ہے تو بھئی نیند تو بعض دفعہ گھر پہ بھی نہیں آتی انسان تو یہ اس لیے جو حقیقت پر حکم کا مدار رکھنا ممکن نہیں ہوتا تو سبب ظاہر پر مدار رکھا جاتا ہے اب کون سی چیز ضرورت کی ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے تو فقہہ نے اس کا ایک میار بیان کر دیا کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے وہ ضرورت میں موبائل چاہے ایک لاکھ کا ہو چاہے پانچ لاکھ کا ہو اگر آپ کے استعمال میں ہے تو ہم اس کو ضرورت میں داخل کریں گے اگر استعمال میں نہیں ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے اور ایسے شخص کو پھر زکاة دینا بھی جائز نہیں ہوگا تو اس پر مدار نہیں ہے کہ چیز مہنگی ہے یا سستی ہے اس پر مدار ہے کہ آپ کے استعمال میں ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ جمع صاحب تفصیل سے آپ نے جواب بنایت فرمایا ہے اور محمد طاہر صاحب دیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت پر غسل جنابت فرض ہو اور بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہو تو اس صورت میں پہلے غسل کرنا لازم ہے بچے کو دودھ بلا سکتے ہیں نہیں غسل کرنا لازم نہیں ہے بچے کو فیٹ کرائی جا سکتی ہے شکریہ جمع صاحب اور آئیشہ صاحب پھر کراچی سے ان کا اگلہ سوال بھی ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہو کوئی غیر مہرم بغیرہ نہیں ہے گھر میں تو سر سے ڈپٹہ اتار کر وہ گھر کے کام کاج کر سکتی ہے جی ہاں وہ تو نامحرم کی وجہ سے سر کو چھپانے کا حکم ہے اگر کوئی نہیں ہے تو کر سکتی ہے سپیشل سوال ازیاد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں تیسری یا چوتھی شادی کا پہلی اہلیے کو نہ بتائے اور خاموشی سے نکاح کر لیں خاموشی سے یا خفیہ دوستیاں لگانا لڑکیوں سے یہ حرام ہے نکاح کرنا جائز ہے لیکن یہ ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی پہلی بیویز ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسری یا تیسری شادی کے بعد پہلی زوجہ کی طرف سے رییکشن کم ہو معاشرے میں اس عمل کو اچھی نگا سے دیکھا جائے تو پہلی بیوی کو بتا کے کریں یہ کام نہ صرف بتا کے بلکہ اس کو اعتماد میں لے کے کریں کیونکہ یہ ایک الحمدللہ میرے بیانات بھی اس موضوع پر بہت ہوئے ہیں اور لوگوں میں بہت بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے دو دو تین تین شادیاں شروع کر دی ہیں اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کرتے ہیں مگر ان اصول اور زوابط کے مطابق نہیں جو شریعت نے بتائی ہے اور جن کا میں اپنے بیانات میں ذکر کرتے رہتا ہوں ابھی خاتون کا فون آئے کہ میرے میاں نے دوسری شادی کی ہے اور وہ دوسری شادی ابھی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے یعنی سوکن کو ظاہر ہے عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے تو فوراں انہیں تیسری شادی کا اور اس کے فوراں بعد چوتھی شادی کا بھی دھمکی دے دی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس کو ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات بات پہ بالکل اصول اور ضابطوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میہ بی بی کا جو رشتہ ہے نا وہ اصول اور ضابطوں پہ نہیں چلتا وہ اخلاقیات پہ چلتا ہے یعنی اگر آپ اصول اور ضابطے کی بات کریں گے تو شوہر پر بی بی کا خرچہ واجب نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں بی بی پر بھی شوہر کے لیے واجب نہیں ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھئی زندگی کی گاڑی جب ایک ساتھ گزارنی ہے تو قانون کو ایک طرف رکھا جاتا ہے جو ضابطے کے اصول ہیں ان کو ایک طرف رکھا جاتا ہے محبت کا تعلق آپس میں وہ بھئی گھٹی زندگی گزارنی ہے بچوں کی تربیت پہ اچھا سار پڑے اس کے لیے الگ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں تو اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں کریں ضرور میں اس کی ترغیب دیتا ہوں اس کی عورتوں کو ضرورت ہے لیکن جب آپ دوسری کر رہے ہیں تو آپ اپنا ذرب بہت بڑا رکھیں آپ اس میں یہ ہے کہ آپ بیوی کو حد تل امکان قائل کرنے کی کوشش کریں اس کو سمجھائیں کہ میرے دل میں تمہاری نفرت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں بلکہ میں اس معاشرے کی ایک ضرورت ہے اب خواتین اس پہ تانے تو دیتی ہیں کہ سنت تو نماز پڑھنا بھی ہے سنت تو تحجد پڑھنا بھی ہے وہ تو آپ پڑھتے نہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا وہ بھی پڑھ لوں ٹھیک ہے نا تو معاشرے کی بارل ایک ضرورت ہے حد تل امکان اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں آپ قائل ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں ہوتی تو آپ کرنے کے بعد پھر اس کی طرف سے جو رییکشن ہوتا ہے اس کو ذرا تھنڈے دل سے برداشت کریں وہ یہ نہیں اس کو فوراں فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ تم دارے اسلام سے خارج ہو تم قرآن مجید کے حکم کو برا سمجھ رہی ہو اسلام میں تو چار شادیوں کی ترغیب ہے تو بھئی ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں اس کا رواج ختم ہو گیا ہے آپ کی بہن یا بیٹی ہوتی اس پر سوکن آتی وہ رییکشن اس کی طرف سے ہوتا کیا نہیں ہوتا تو آپ کے کیا جذبات ہوتے آپ دامات کو یہ کہتے کہ یہ حدیثیں سناو آپ کہتے یار تھوڑا سا برداشت کرو اور تھوڑا سا اضافی محبت دو اس کو تھوڑا سا گھماؤ ایک صاحب نے دوسری شادی کی مالدار آدمی تھے تو پہلی بیوی کی طرف سے بہت زیادہ رییکشن ہوا تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز کر رہی ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میں نے کہا یار اس کو دوبائی گھمانے لے جاؤ آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا اب یو اے ای کی سیر کراؤ اس کو تو وہ پندرہ دن کے لیے اپنی بیگم کو لے گئے میں نے کہا ایک ہنی مون اس وقت منایا تھا اور ایک اب مناؤ ہونا تو یہ چاہیے سیکنڈ وائف کے ساتھ ہنی مونوں میں لیکن میں نے کہا یہ والا ہنی مون بھی پہلی وائف کے ساتھ منا لو اس کو تھوڑا سا قائل کرو یار تھوڑا ہمارا ہنی مونوں کا وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں تو جب ایک اس کو ایک ذہنی طور پر تکلیف ہوئی ہے جو کہ فطرت ہے عورت کی تو آپ کو پھر اس کو تھنڈے پہ یعنی دل کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا اپنی بہن بیٹیوں کو سامنے رکھ کر کہ میری بیٹی پہ سوکن آتی تو اس کے کیا جذبات ہوتے میرے کیا جذبات ہوتے میری بہن پہ سوکن آتی تو اس کے کیا جذبات ہوتے میں بالکل اس کی مثال دیتا ہوں جیسے قربانی کا جو بکرا ہے نا اس کو کتنا احتمام کے ساتھ کھلایا پھلایا جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ ابھی اس کے گلے پہ چوری چلنے والی ہے تو ہمارے معاشرے میں کیونکہ رواج نہیں ہے جہاں ملکوں میں رواج ہے وہاں یہ چیز نارمل ہے عورتیں خود کہتی ہیں اپنے میاں کی شادییں تین تین کراتی ہیں سومالیہ میں مثال بلکہ جس عورت کے دوسری یعنی شوہر کے دو بیویاں نہ ہو وہ عورت کو دوسری عورتیں تانہ دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے میاں گویا کہ وہ مردانگی کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کی تو وہ خود کراتی ہیں اپنے شوہروں کی دوسری شادی وہاں عیب نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا جب رواج ختم ہو گیا تو جب اس کا رواج ڈالیں گے تو پھر اصول اور ذابطوں سے ہٹ کر آپ کو کچھ باتیں اختیار کرنی پڑیں گی اور شادی کے بعد اضافی محبت دے اپنی زوجہ کو پہلی زوجہ کو تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ دوسری کے آنے سے میرے شوہر کے دل میں میری محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے میں بار بار ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد آپ کا رویہ پہلی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ بیوی یہ گواہی دے کہ میرے میاں کا تعلق دوسری شادی کے بعد مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے تو یہ ساری طبیعہ میں کہتا ہوں جہاد ہے یہ تو اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ ساری قربانی آپ کو دینی پڑیں گی اور یہ کرنا پڑے گا آپ کو بہت شکریہ محبت اور یہ ناظرین بھی ہمارے کومنٹ کر رہے ہیں کہ محبت صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے ہم نے تفصیل سے اسے بات کیا بہت شکریہ جی حافظ عاصف صاحب پوچھتے ہیں اگلا سوال بیویوں کے حقوق میں برابری کس حد تک لازم ہے برائے مہربانی اپنا تجربہ اور شادیوں کی تعداد بھی بتا دیجئے اور شاید یہ اصل تعارف آپ کو یہ ہی ہوگا میں تو ایسے چھوٹا سا تعارف کرواتے ہیں پلیز بیویوں کی جو برابری ہے وہ تین چیزوں میں ہے میری کتاب ہے نا ایک سزائے شادیوں کی ضرورت اس کا پہلا ٹاپک ہی یہی ہے پہلا چپٹر ہی یہی ہے کہ عدل کن چیزوں میں ضروری ہے تو اس میں رات میں برابری ضروری ہے ایک رات ادھر گزار رہے ہیں تو دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ گزاریں گے دیکھیں عام حالات میں آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ بیوی کے ساتھ آپ رات گزاریں لیکن جب دو شادیاں ہو جاتی ہیں تو جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی دوسری زوجہ کے ساتھ آپ کو گزارنی پڑیں گے رات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زوجہ کی باری آ رہی ہے تو وہ تین بجے شروع ہو رہی ہے اور دوسری زوجہ کی باری آ رہی تو وہ عشاء کے فوراً بار شروع ہو گئی تو ایسا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی حرام ہے بالکل ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زوجات کے درمیان عدل نہ کیا برابری نہ کی تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا وَشِقُّهُ مَائِلُ اس کا آدھا دھڑ فالش زدہ ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ رات میں برابری ضروری نہیں ہے کہ دن میں انسان کے متعدد کام ہوتے ہیں وہاں آلو لانے ہیں ادھر ٹیمارٹر لانے ہیں ادھر بچہ بیمار ہے اس کی ٹانگ ٹو ٹی وی ہے جب شادی ہوگی تو ظاہرے بچے بھی ہوں گے تو ادھر زیادہ بیٹھنا پڑ گیا تو اس لیے دن میں تھوڑا سا شریعت نے آسانی دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا پورا دن ایک بیوی کے پاس گزار دیں اور دوسری بیوی کے پاس ٹائم ہی نہ گزاریں مطلب ہے کہ اس میں اونچ نیچ اگر ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے ایک تو یہ دوسری چیز جس میں برابری ضروری ہے وہ ہے نان نفقہ نان نفقے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک زوجہ کو بہت ہی آلہ میار کا نان نفقہ دے رہے ہیں اس کے ہاں چاوہ لارہے ہیں دو سو روپے کلو والے اور اس کے ہاں ٹوٹا باسمتی چاوہ لارہے ہیں تو وہ ایک ظاہرہ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سو فیصد عدل ممکن نہیں ہے کیونکہ اب ظاہر ہے چاول ناپ ناپ کے دینا اور وہ بالکل یا ہر ہر چیز تھوڑا بہت اونچیش ہوتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نیت عدل کی ہونی چاہیے اور ایسا نہیں ہو کہ ایک کو لٹکا کے چھوڑ دو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں نان نفقے میں برابری کی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں تو وہاں ظاہر ہے زیادہ نان نفقہ آئے گا جس کے کم ہیں تو کم زیادہ کی بات نہیں ہے وہ تو ان کی بنیادی ضرورت ہے تو دونوں کی پوری کرنی ہے اس میں برابری ہونی چاہیے البتہ حنفیہ کا ایک تفرد ہے اس میں فقہ حنفی میں کہ اگر ایک بیوی بہت زیادہ مالدار ہے اور ایک بیوی بہت زیادہ غریب گھرانے سے آئی ہے تو پھر فقہہ کہتے ہیں کہ نان نفقے میں آپ میار میں اونچ نیچ کر سکتے ہیں کیونکہ مالدار عورت کو پھر اسی حساب سے نان نفقہ کھلانا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس کو اگر آپ غریبوں والا نفقہ دیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے گھر میں اس طرح یہ دیکھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ مالدار کو جو نان نفقہ دے رہا ہے غریب کو بھی وہی دے تو یہ اور احتیاط کی بات ہے جمہورگا یہی مذہب ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اور تیسری چیز جس میں برابری ضروری ہے وہ ہے اضافی تحف تحائف نان نفقے سے ہٹ کر جو آپ اید بخرید پہ اپنی زوجہ کو کپڑے بنا کے دے دیئے یا کوئی گفت دے دیا ایک بیوی کو اگر کوئی گفت دیا ہے اتنی ہی مالیت کے گفت آپ کو دوسری بیوی کو بھی دینا پڑے گا ایک بیوی کو کچھ آپ نے کھلایا آپ لے گئے اس کو ہوتلنگ کرائی آپ نے برگر کھلا دیا دوسری کو بھی کھلانا پڑے گا آپ کو اگر وہ برگر نہیں کھا رہی تو اتنی ہی مالیت کی کوئی دوسری چیز کھلا دیں آپ اس کو یہ آپ کو کرنا پڑے گا لوگ کر رہے ہیں دو دو تین تین شادیاں مجھے خبریں بھی مل رہی ہیں میرے بیان سن رہے ہیں لیکن اس طرح ترتیب سے وہ حساب کتاب نہیں کر رہے تو بہت افسوس ہوتا ہے تو بھئی آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے اتنا بنا لیا لوگوں نے اس میں آپ کو ثواب ملے گا سننا زندہ کرنے کا اور آپ کی صلاحیتوں کا بھی پتا چلے گا کہ آپ میں منیج کرنے کی صلاحیت کتنی ہے انسان ایک بی بی سے نہیں پتا چلتا آپ میں منیج کرنے کی کتنی صلاحیت جب آپ کی دو تین شادیاں ہوتی ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ آپ کیسے منیج کرتے ہو تو اس میں آپ نے ایک کو کھلا دیا کچھ تو دوسری کو بھی ایک کو کوئی تحفہ دیا ہے گفت دیا ہے تو دوسری زوجہ کو بھی دینا پڑے گا یہ تین چیزوں میں برابری ضروری ہے باقی انہوں نے پوچھا میری بی بی بیاں یعنی شادیوں کی تعداد کتنی ہے تو فی الحال تو صرف تین ہیں تو آپ دعا کریں کہ یہ نساب میں مکمل کر کے دنیا سے جاؤں حسرت نہ لے کے جاؤں بہت ساری دعایں آپ کے لئے اوہ صاحب اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ بہت ساری دعاوں کی ترخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے بہت سارے سلام ہیں آپ کے زہریں ممکن نہیں ہوتا سب کو جواب دینا وآلیکم السلام صاحب کی طرف سے بھی اور سوالات کے لئے کوئی شرط نہیں ہے بس آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اسی جو ٹرانسویشن جو آپ جس کے ساتھ شریک ہیں اسی کے کومنٹ بار میں جہاں آپ یہ کومنٹ لکھ رہے ہیں کہ سوال کیسے پوچھنا ہے اسی میں اپنا سوال تحرین کریں گے اپنے نام اور اپنی علاقے کے نام کے ساتھ جب آپ کے انتظار فرمائیں گے اگلا سوال محمد شہباز صاحب نے قطر سے پوچھا ہے جی کہ جمعہ کے خطبہ کے آخر میں جب خطیب صاحب دعا کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہر قسم کی حرکت سے بنا کیا ہے تو ہاتھ اٹھانا بھی ایک حرکت ہی ہے اس لئے خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے دعا کے دوران آمین بھی دل میں کہنا چاہیے بہت بہت ہی نایت محمد فہد نواز صاحب دیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے لئے جو شخص سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں اسے اونٹ صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اس حدیث کی تشریح کیا ہے یعنی آنے کا وقت کب سے شروع ہوگا حدیث کے پورے الفاظ جو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن پہلی ساعت میں پہلی گھڑی میں آئے اس کو اونٹ قربان کرنے کا سواب ملتا ہے جو جمعہ کے دن دوسری ساعت میں یعنی دوسری گھڑی میں آئے اس کو گائے قربان کرنے کا سواب ملتا ہے جو جمعہ کے دن تیسری گھڑی میں آئے اس کو دمبہ قربان کرنے کا سواب ملتا ہے جو چوتھی گھڑی میں آئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرغی قربان کرنے کا سواب ملتا ہے جو پانچوی گھڑی میں آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درطیب بتائی فرمایا اس کے بعد فرشتے جب خطبہ شروع ہوتا ہے امام کا تو فرشتے اپنی فائلیں لپیٹ لیتے ہیں تو یہ حدیث ہے جس پر لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ پہلی گھڑی ہے کونسی دوسری ساتھ ہے کونسی اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور زوال کا وقت یعنی جمعہ کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے زوال کا وقت جب ختم ہوتا ہے زہور کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد امام جب تک ممبر پہ نہیں چڑھتا خطبے کے لیے اس دوران جو اتنا ٹائم ہوگا اس کو ہم سات حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے سات حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے یعنی برابر برابر سات حصوں میں وہ روزانہ وہ ہر ایک کے لیے الگ ہیں جیسے بعض مسجدوں میں امام جلدی آ جاتے ہیں بعض میں امام دیر سے آتے ہیں دیر سے نماز ہوتی ہے تو زوال کے وقت سے لے کے امام کے ممبر تک آنے کا جو وقت ہے اس کو سات حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا سات برابر حصوں میں امام اگر ایک گھنٹے کے بعد آ رہا ہے تو ایک گھنٹے کو سات حصوں میں تقسیم کیا جائے گا امام اگر یعنی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو سات حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے پہلے حصے میں جو آ رہے ہیں ان کو اونٹ خربان کرنے کا سواب مل رہے ہیں دوسرے حصے میں جو آ رہے ہیں ان کو گائے خربان کرنے کا سواب مل رہے ہیں لیکن جمہور کا مذہب اس کے خلاف ہے اور وہی راجہ ہے امام شافی اور امام احمد ابن حمد رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ جب سورش طلوع ہوتا ہے طلوع آفتاب طلوع آفتاب سے لے کر امام کے ممبر تک پہنچنے تک کا جو ٹائم ہے یہ اتنا لمبا پیریڈ ہے کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ ان گھنٹوں کو ساتھ برابر حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے گا اس میں جو پہلے حصے میں آئے گا یعنی جو بالکل صبح کے وقت چلا جائے تو اس کو اونٹ خربان کرنے کا سواب ملے گا جو دوسری ساتھ میں آئے گا اس کو گائے خربان کرنے کا سواب ملے گا تیسرا قول یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے جو زوال تک کا وقت ہے یعنی جمعہ تک کا جو وقت ہے اس کو ساتھ حصوں میں ڈیوائٹ کیا جائے گا لیکن یہ بھی ضعیف قول ہے یہ جو درمیانی قول ہے یہ دلائل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ سورج نکلنے کے وقت سے لے کر امام کے ممبر تک پہنچنے کا جو ٹائم ہے مثال کے طور پر یہ ساتھ گھنٹے بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ ایک گھنٹے کی ہوئی تو پہلے گھنٹے میں جو لوگ آ رہے ہیں یعنی جو آدمی اشراق کے وقت پہنچ جائے گا مسجد میں جمعے کے لئے تو اس کو اونٹ خربان کرنے کا سواب ملے گا یہ قول اقلی لحاظ سے بھی مضبوط ہے یعنی اقلی دلیل دی جائے تو اس کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے اس لیے کہ زوال کے بعد تو پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد فوراں جمعے کی نماز کا حکم دی ہے تو یہ اقلی لحاظ سے بھی یہ قول مضبوط ہے اور صحابہ کے آثار سے بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فجر کے وقت میں ہی یعنی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے اندھیرے میں نکل جائے کرتے تھے جمعے کے لئے اور صبح صبح جا کے جمعے کے دن مسجد میں بیٹھا کرتے تھے اور پھر زوال کے وقت تک عبادت کیا کرتے تھے تاکہ جمعے کی فضیلت ہمیں زیادہ حاصل ہو تو یہ اصلاف سے اور صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے اس لیے بھئی اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ آپ جمعے کے دن نہاد ہو کے تیار ہو کے جل سے جل مسجد میں پہنچیں اور وہاں جا کے آپ اپنے معمولات پورے کریں نوافل پڑھیں دعا مانگیں جو بھی آپ کے معمولات ہیں بہت شکریہ جمعے صاحب مشہود علین صاحب پوچھتے ہیں سگرٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں نہیں سگرٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور باقی جسم کی بہت ساری چیزیں ٹوٹ پوڑ جاتی ہیں اس لیے سگرٹ نہ پیا کریں وضو باقی رہتے ہیں بہت شکریہ جمعے صاحب امی جرار صاحب بارسلونہ سے یہ سوال ہے ان کا باہر کی ملک میں بچے کی پیدائش کے موقع پر ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اگرچہ آپ نے پہلے سے بتایا ہو کہ فیملی ڈاکٹر چاہیے لیکن ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ ہی آتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے موسیٰ جب خواتین کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس صورت میں مرد کا داخلہ یہ تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہے بلکل ناجائز ہے کیونکہ سطر کھلا ہوتا ہے اور غیر مسلم ڈاکٹر جس سے پردہ مسلمان سے بھی زیادہ فرض ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ولادت اسلامی ملک میں کریں جہاں پردے کا انتظام ہو اور اگر وہاں ایسا ہو جاتا ہے تو فوراں کسی کے ذمہ لگائے جائے کہ بھی کوئی چادر میرے اوپر ڈال دی جائے یہ بلکل جائز نہیں ہے کہ اس طرح عورت پڑی ہوئی ہو اور سطر کھلا ہوا اور کوئی جو ہے نا اس طرح سے ایک تو نامحرم مرد ہے اور وہ ہے بھی وہ غیر مسلم کیونکہ غیر مسلم مرد سے پردے کا حکم مسلمان سے بھی زیادہ تاقید کے ساتھ ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ سخت گناہ ہوگا مہشو بریمو صاحب اور یہ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے آج بھی پوچھ رہے ہیں اور حامد میر صاحب سکھر سے اور دیگر بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا ہے محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ پہلے ہو چکا ہے شاید اور اس کے تھوڑے صاحب آج بھی وضعات تھوڑی سی فرما دیں محرم کے مہینے میں شادی بالکل جائز ہے ایک تو محترم مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا تو اس میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نکاح فرمایا صحابہ تعبین اس میں نکاح کرتے تھے جو روافظ کا مذہب ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں اس لئے اس کو منحوظ سمجھتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کی وجہ سے شہادت ایک نحوصت نہیں ہے تو مبارک عمل ہے تو اس لئے اس سے تو محرم کی اور فضیلت بڑھ گئی ہے تو محرم میں نکاح بلا تکلف کیا کریں میں اس کے کئی فوائد بیان کرتا ہوں محرم میں شادی کے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے گی آپ کی برنہ سفر میں جا کے ہوگی اگر محرم میں نہیں کریں گے تو سفر میں ربیل اول میں کرنی پڑے گی ڈیلے ہو جائے گی تو اتنے عرصہ آپ کمارا رہیں گے بہتر نہیں ہے کہ جلدی سے آپ شادی شدہ ہو جائیں تو سب سے پہلا فائدہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہو جائیں گے آپ کمارے نہیں رہیں گے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محرم میں جب آپ نکاح کریں گے تو اس غلط رسم کی نفی ہوگی توڑ ہوگا اس کا الکسے سواب ملے گا آپ کو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کم خرچے میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور محرم صاحب یہ بھی ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوں اور بتائیں کہ محرم کے احترام کی وجہ سے بہت ساری خرافات سے بچ جاتا ہے یہ بھی ہے کہ بہت ساری خرافات سے بچ جائے گا اور ناظرین اکرام حزیفہ احسان صاحب نرگس رفیق صاحبہ بیگر بہت سارے ہمارے ناظرین شکوا کر رہے ہیں کہ کل سوال پوچھا تھا جواب نہیں ملا دیکھیں ناظرین میں ایک بات آؤ کوئلز کروں ایک گھنٹے کا وہ مشکل یہ وقت ہوتا ہے اور اس میں اتنے سوالات آپ کے آتے ہیں آپ کی محبت ہے یقینا ہمیں احساس ہے بہت شدت سے کہ آپ کی تمام سوالات ہم شامل نہیں کر پاتے ہیں اب ہمیں معاف کر دیں اللہ کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ احساس ہر لمحے بیدار رہنا شایئے کہ جب آپ پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کے پوچھے گئے سوالات کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کیونکہ ہماری زندگی میں اتنے مسائل ظاہر ہیں اور سب کا پوچھنا ہمارے لئے بس ہوتا ذہن میں بھی ہوتا لیکن غیر یعنی شعوری طور پر وہ ہمارے دل و دماغ میں اتر رہے ہوتے ہیں تو کتنا ظاہر ہے کہ یہ ایک استفادے کی صورت ہے ہمارے لئے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر کے ان پر قناعت کا تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم انقریب کوئی ایسا لائے حمل تیار کریں گے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کہ ہم اسی وقت کومنٹ میں اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ کو ہم سے شک وقت کم سے کم رہے بہت بہت معذرت آپ سے اور اب دوبارہ اپنا سوال بھی لکھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پھر بھی اس کو شامل کرنے کی موسیٰ اور اگلے سوال ہے حافظ یہیہ یوسف صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں میں امام اگر اس طرح قرار کرتا ہے کہ ہر فجر میں دو صفحے اور مغرب اور اشاء میں ایک ایک صفحہ تلاوت کرے یوں پانچ دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا اسی طرح پورا قرآن ختم کرے تو یہ کیسا ہے جبکہ لوگ بھی مطمئن ہوں نیز اس کی کوئی خاص فضیلت ہے اور یہ رمضان کی قرارات کے مقابل تو نہیں آئے گا اس طرح سے پڑھنا آج کل مساجد کے اعیمہ اکرام میں یہ رواج چل نکلا ہے کہ وہ فرض نمازوں میں اپنا قرآن مکمل کرتے ہیں علف لام میم سے شروع کرتے اور ہوتے 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 پانچوں نمازوں میں جہری نمازوں میں خاص طور پر پڑھتے پڑھتے بلاخر وہ قرآن مکمل کر لیتے ہیں اس کا رواج ہے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں مگر یہ طریقہ خلاف سنت ہے قاری حضرات کو چاہیے کہ اپنا قرآن یاد کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں تحجد میں پڑھیں نوافل میں پڑھیں یا ویسے ہی زبانی پڑھیں جو سنت قرآن ہے اس کا فرض نمازوں میں احتمام کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھ کر مساجد کے عیمہ کو جس تلاوت کا حکم دیا تھا کہ نمازوں میں جو مخصوص تلاوت ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے وہ سنت عمل ہے وہ کیا ہے فجر کی نماز میں تیوال مفصل فجر اور زہر میں تیوال مفصل ہونی چاہیے عصر اور عشاء میں اوساط مفصل تیوال مفصل کیا ہے فجر کی نماز اور زہر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک سورہ حجرات ہے نا وہاں سے لے کر سورہ بروج تک ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے یہ جو ہے نا بہت احتمام سے جو حضرات سن رہے ہیں اس کو اور خاص طور پر مساجد کے عیمہ اگر سن رہے ہیں تو ان کو زیادہ احتمام سے سننا چاہیے آج کل چونکہ یہ سنت قرآن کا مساجد میں رواج بلکل ختم ہو گیا ہے تو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج والسماع ذات البروج ان صورتوں کی تلاوت فجر میں اور زہر میں کرنی چاہیے اور عصر میں اور عشاء میں سورہ بروج سے لے کر والسماع ذات البروج سے لے کر سورہ بیینہ تک لم یکن اللذین کفرو من اہل الكتاب ان صورتوں کی تلاوت ہونی چاہیے عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور سورہ بیینہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ مغرب کی نماز میں تلاوت ہونی چاہیے تو عام معمول اسی کا ہونے چاہیے کبھی کبار اس کے خلاف بھی ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان فجر میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے حالانکہ وہ تیوال مفصل میں نہیں ہے تو عام معمول اسی کا ہونے چاہیے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ کبھی کبار اگر کہیں سے بھی پڑھ لیا سورہ بقرہ سے پڑھ لیا یا مخصوص آیتیں پڑھ لی کبھی کبار چھیک ہے وہ لیکن اس کا جو عام معمول مستقل معمول بنا رہے ہیں کہ علف لامبیم سے شروع کرتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا پڑھتے 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 سورہ ناس پہ جا کے ختم کرتے ہیں یہ طریقہ خلاف سنت ہے دوسری بات یہ دوسری سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی سورت شروع کی جائے نماز میں تو اس کو مکمل کیا جائے جیسے آپ فجر میں سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ کہ پوری سورہ مزمل ایک رکت میں پڑھیں آپ اور اگر نمازیوں پہ یہ بھاری ہوگی تو آدھی ایک رکت میں پڑھ لیں آدھی اگلی رکت میں پڑھ لیں ہمارے ہاں قاری حضرات یہ کرتے ہیں کہ کچھ حصہ ایک سورت کا تھوڑا سا پڑھا وہ بھی ادھوری چھوڑ دی اگلی رکت میں دوسری سورت کا کچھ حصہ پڑھا وہ بھی ادھوری چھوڑ دی کوئی بھی سورت کمپلیٹ نہیں ہوتی کبھی کبھار تو یہ ٹھیک ہے لیکن عام معمول اس کا نہیں بنانا چاہیے عام معمول یہ کہ جب ایک سورت شروع کی ہے تو یا تو دو رکتوں میں یا ایک رکت میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت لمبی سورت شروع کر دی ہے جو میں دو رکتوں میں بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو پھر آخر سے شروع کی جائے شروع سے شروع کر کے آدھے میں ادھورہ چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے کہ آدھی سے شروع کر کے آخر تک مکمل کر لیں اس کو افضل ہے میں یہ کوئی فرض واجب نہیں قرار یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فرض واجب ہے لیکن یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یہ سورت کو ادھورہ چھوڑ کے رکو میں چلا جانا اور پھر اس کو مکمل چھوڑ دینا کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن عام معمول اس کا نہیں بنانا چاہیے بہت شکریہ مصاحب یہ فقی فاروقی صاحب صاحب دہلی ایڈیا سے اسی کے متعلق انہوں نے سوال بھیجا کہ یہ جو سنت قرارت کا آپ نے بتایا کیا یہ سنن اور نوافل میں بھی اس کو فالو کرنا ہوگا نہیں سنن اور نوافل میں کوئی سنت قرارت نہیں ہے یہ فرائز میں ہے سنن نوافل میں جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں پڑیں شکریہ مصاحب اور شاروخ احمد صاحب کراچی سے ان کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کیا جائز نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے تندستی آتی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے صحیح حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الاکلی وشربی قائمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر کھانا اور پینہ ثابت بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کے دور میں کھڑے ہو چلتے پھرتے کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے تو دونوں حدیثوں میں علماء نے تدبیق اس طرح دی ہے کہ اگر کئی سفر میں جا رہے ہیں اور کھانے کی چیز ایسی ہے جیسے آپ چنے کھا رہے ہوتے ہیں موم پھلی کھا رہے ہوتے ہیں ایسی چیز چلتے پھرتے کھائی جا سکتی ہے لیکن بقاعدہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بیٹھ کے کھانا چاہیے اور بعض حضرات نے دوسری تعبیلات کی ہیں تو اس بارے میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی حدیث میں ترغیب ہے قولی ترغیب ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے بیٹھ کے پیا جائے لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے ناپسندیدہ ضرور ہے مگر ناجائز نہیں ہے یہ بھی ثابت ہے خاص طور پر کہیں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور جلدی ہے لوگوں کو اب اس میں ایک آدمی رش لگا ہوا ہے گرمی ہے سب نے پانی پینے اور آپ لائن میں لگیں اب آپ بیٹھ کر پوری تمام سنتیں اور آداب کی ریایت کر کے پییں گے تو پیچھے لوگ بیچارے کھڑے کھڑے تنگا جائیں گے تو ایسی صورت میں کھڑے کھڑے پی کے نکل جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو عام حالات میں بیٹھ کر پینے کا معمول بنانے چاہیے بہت شکریہ مصرم کہ ٹھیک ہیں دینداری بھی اس میں ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور گھر والے جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو اور تنزو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں آئے روز اور فیملی سے باہر شادی کرنے کو بد کرداری خیال کرتے ہیں بہت پریشان ہوں کوئی اس کا حل بتائیں گھر والوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے بھی میرے پاس یو اے ای سے کسی کا پرسوں فون آیا کہ وہاں تو یہ رواج ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر بیٹی کا شادی کا تصور ہی نہیں ہے عرب ملکوں میں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا والدین اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہاں قانونی اجازت نہیں ہے لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکہ نہیں کر سکتی عدالت اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی اس نکہ کو اس کا والدین ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لڑکیوں کی عمریں چالیس چالیس سال کی ہو گئی ہیں مگر ان کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ لڑکی جب بالے ہو جائے تو باپ کے ذمہ ہے کہ وہ جل سے جل اس کی شادی کرے اگر وہ اس کی شادی میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے یہ اجماع امت ہے اس پر کہ اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے وہ اس معاملے میں گویا باپ نہیں رہتا نکہ کے معاملے میں دوسری بات یہ کہ لڑکی جہاں نکہ چاہ رہی ہو اگر اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو ایک تو بلکل کوئی چور ہے اور بہت ہی کوئی چرسی ہے ہیروینچی ہے جس کو میں کہتا ہوں مخنچو ہے ایسا ہے تو پھر تو غلط ہے لیکن اگر اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جہاں لڑکی نکہ چاہتی ہے وہاں کیا جائے اللہ کر یہ بات والدین کی سمجھ میں آ جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ گھر میں لڑکیوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کی عمریں نکل جاتی اور ماں باپ کے نخریں ختم نہیں ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکیاں باپ کی اجازت کے بغیر نکہ کریں باپ کو اعتماد میں لیں مگر باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا جہاں لڑکی چاہ رہی ہے اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو پھر باپ اگر وہاں نہیں کرتا لڑکی کی شادی تو باپ گناہ گار ہوگا حدیث میں آتا ہے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی سے نو عمر بچی تھی میں نے اس سے نکاح کیا اور اس کے جو لڑکی کے ولی تھے وہ اس کے چچا تھے والد کا انتقال ہو گیا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے سے نکاح کرے یہ لڑکی لیکن وہ جو بچی تھی جو یتیم تھی وہ کسی غریب لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی تھی جو غریب تھا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مالدار بھی تھے اور بہت بڑے اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن وہ جو یتیم بچی تھی وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تھی اور ولی وہاں چاہتے نہیں تھے تو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو حالانکہ میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا تھا اس کے باورود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کلدم قرار دیا اور وہاں نکاح کیا اس لڑکی کا جہاں وہ بچی نکاح کرنا چاہی تھی جبکہ حالانکہ اس کے چچا راضی نہیں تھے اس نکاح پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تارا للمتحابینی مثلن نکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اگر ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف رغبت ہے تو ان کے درمیان رکا میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اس سے فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے تو خاندان کے بڑوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اب میں اس پر حیران ہوتا ہوں وہ جو اب انہوں نے مجھے بتایا یو اے ایس ہے کہ وہ جناب لڑکی چالیس سال کی ہو گئی اور باپ کے نخروں کی وجہ سے اب تک شادی نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ان ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ازدیواجی زندگی گزار لی اور نکاح کی جو مسئلہتیں ہم نے ساری حاصل کر لی ہیں جو نکاح پر جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے حاصل کر لی ہمیں اللہ نے اولاد بھی دے دی اب اپنی اولادوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی جینے کا حق دیں ان کو بھی حقوق دیں جو آپ کے والدین نے آپ کو دیئے تھے تو یہ ظلم ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ایسی صورت میں اللہ نہ کرے اگر اولاد سے کوئی گناہ ہوا تو جہاں اولاد گناہگار ہوگی اولاد کو بھی سزا ملے گی تو وہاں والدین کو بھی سزا ملے گی بہت اہم بات فراہمور صاحب آئی روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر لوگ قتل کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے پس منظر میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی آپ نے بیان فرمائی ہیں ہمارے ہاں ایک باپ نے بیٹی کو کاٹ دیا صرف اس بات پر کہ اس نے ظاہر ہے شادی نہیں کرواتے گھر کے سارے کام کاج کرواتے ہیں فصلیں کٹواتے ہیں ان سے اور ظاہر ہے جب ان کا فریضہ ہے وہ ادا نہیں کرتے تو میرے والدین صاحب کہنے لگے کہ اس کو تو چاہیے تھا اپنے آپ کو کٹتا ہے کہ اس سے کتنی غفلت ہوئی ہے باہر لڑکی بالے ہو گئی ہے نا تو پھر باپ اس کو نکہ سے روک نہیں سکتا یہ تو کر سکتا ہے کہ یہاں نہیں کرنی بیٹا تم نے یہاں کرو مشورہ دے اس کو بیٹی کو بھی چاہیے باپ کی بات مانے لیکن اگر باپ یہ کہہ رہے نہیں ابھی کرنی نہیں ہے تو پھر اس باپ کی علایہ ساقیت ہو جائے گی وہ روک نہیں سکتا اس سے جب بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور اگلا سوال ہم شامل کرتے ہیں جی کہ یہ سوال ہم سے لائیو ہی پوچھا ہے مضاف احسان صاحب نے دی میسج اور اس طرح کی اور بہت ساری انبیاء علیہ السلام پر بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں تو کیا ان کا دیکھنا جائز ہے انبیاء کرام کی توہین ہے اس میں آپ جس شخص کو دیکھتے ہیں کسی کو موسیٰ علیہ السلام ماز اللہ بنا دیا کسی کو ماز اللہ نقلِ کفر کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا تو جب آپ اس ایکٹر کو اس اداکار کو اس فنکار کو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں ایک امیج بن جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہیں بھی ہوگا آپ کے ذہن میں اسی مخنچو کا تصور آئے گا وہ جو ایکٹر ہے اداکار ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ تھے یہ اس سے بڑی کیا توہین ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ نے ایک فرضی شکل ایک اداکار اور فنکار کو وہ شو کر دی اور اب آپ کے ذہن میں وہی ایک ایمیج بن گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام کے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جب بلکل بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد علیان خالد صاحب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو داڑی تھی اور وہ کہتے ہیں وہ مشورہ گویا کہ دے رہے ہیں سوال نہیں کر رہے ہیں سخاتوں نے سوال پوچھا تھا کہ ان کی بھی تو داڑی تھی اگر آپ گھر والے شادی داڑی کی وجہ سے نہیں کرنے دیتے ہیں تو کوئی سمجھائیں کہ حضور کی بھی تو داڑی تھی تو اگر حضور کی داڑی تھی تو پھر آپ داڑی پہ اتراز کیوں کرتے ہیں اور موسیٰ صاحب اثر سے مغرب تک سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں بلکل عین زوال کے وقت اور جب سورج بلکل غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ان وقت میں تو کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے اور سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو مکروح اوقات ہیں جس میں نوافل لا جائز ہوتے ہیں جیسے فجر کی نماز کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے اثر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہے تو اس میں صرف نماز جائز نہیں ہے سجدہ جائز ہے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی اسفہ مبین صاحبہ بہت میں ظاہر ہے آپ لوگوں کا مجرم نہیں ہوں میں جو مفتی صاحبان کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں ظاہر ہے میرا اختیار یہی ہے جو مجھے بتایا گیا وہی کرتا ہوں بارال آپ لوگ مجھے اپنا مجرم نہ سمجھیں اور اپنے سوالات دوبارہ ذرا تحریر کر دیں انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلا سوال ہم شامل کرتے ہیں جی محمد ابو بکر صاحب حیصلہ باز سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص داڑی میں ہر وضو کے بعد کنگی کرے تو اس میں کوئی کراہت تو نہیں ان کی اپنی داڑی ہے اور کنگی بھی اپنی ہے اگر تو کر سکتے ہیں اگر کسی سے ادھار لی ہے تو پھر جس سے لی ہے اس سے پوچھ کے کریں جو شکریہ ہوں صاحب اور اگلا سوال ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب سے میرا سوال ہے اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے انجل کمال صاحب کہتے ہیں جی کہ میرا سوال یہ ہے دنیا میں جتنے امتیازات اختیارات اور مزے مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے اسی طرح بظاہر جنت میں مرد ہی مزے کریں گے خوریں ساری ان کو ملیں گی عورت کے لیے خاص وہاں بھی کوئی مزے نہیں یہ غلط معلومات ہے ان کو دنیا میں جتنے مزے عورتوں کے ہیں نا مسلمان عورتوں کے اتنے مزے کسی کے نہیں ہیں ساری ذمہ داری مرد کے کندوں پر ہے عورت کو گھر میسر کرنا اس کے گیس بجلی کا بل دینا اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان بچوں کا خرچہ ان کی بیماریوں کا خرچہ ان کی تعلیم کی ٹینشن بچیوں کی شادیوں کی فکر میں نے تو دیکھا ہے کہ جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی باپ کو برین ہمریج ہوتا ہے ماں کو نہیں ہوتا کیونکہ باپ ذمہ داری سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی میری اولین ترجی ہے ہمارے مسلم معاشرے میں عورت بہت مزے کی زندگی گزارتی ہے جس کا عورت کو حساس نہیں ہے وہ گھر میں رہتی ہے اس کو کما کے بھی شہر دے رہا ہے اس کا کام صرف اولاد پیدا کرنا ہے اور وہ اولاد صرف شہر کو فائدہ نہیں پہنچاتی وہ ماں کی آنکھوں کی تھندک پہلے ہوتی ہے اور باپ کے آنکھوں کی تھندک باد میں ہوتی ہے خواتین جتنا مرضی کے ہم سے بچے پیدا نہیں ہوتے لیکن جب ہوتے ہیں تو کیسے وہ مشہور ہے نا اندھی کے بچہ ہوا تو چوم چوم گئی مار دیا اس نے تو وہ بھی جو ٹینشن ایک نو مہینے کی ٹینشن ہے اس کے بعد بھی ان کو بہت بڑی نعمت ملتی ہے اور یہ یاد رکھیں خواتین کہ اولاد کی جو ٹینشن ہے اور جو اولاد کی پریشانیاں ہیں یعنی پریشانیاں سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی خدمت ہے جو بھی بچوں کو پالنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ دشواری میں اللہ نے بہت بڑی نعمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آپ کی اپنی اولاد ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بچے آپ پہ پھیک کے چلے گئے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈ ہے کہ آپ کی پھر وہ تین چار سال بچے کے ابتدائی دو سال مشکل ہوتے ہیں اس کے بعد تو وہ بچہ پھر ماں کی خدمت تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا ہے تو یہ مزے تو مسلمان عورت کے ہیں اس کے باوجود یہ کہنا کہ مسلمان یعنی عورت کی بہت بڑی ذمہ داری یہ مردوں کے مزے ہیں کچھ دن کے لیے عورت مرد بن جائے تو پتہ چلے گا اس کو مرد جو فیکٹریوں میں اور جو ہے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے مردوں کا جو جاتے ہیں بوس کی کیسے الٹی سیدھی سننے کو ملتی ہے بوس کو اپنے بوس کی سننے کو مل رہی ہوتی ہے پورا ساس بہوالہ دفتروں میں چکر ہوتا ہے تو اگر گھر میں اسلام نافذ ہے مرد حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر وہاں ان کی عورتیں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں مرد اگر ظالم ہیں حقوق ادا نہیں کر رہا تو وہاں پھر ایک الگ بات ہے لیکن میں تو اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں اسلام نے معاشرہ بتایا اس میں عورت کے مزے ہیں مرد کے مزے نہیں ہیں تو بہت شکریہ محمد طاہر صاحب دیرہ غازی خان صاحب کا سوال انشاءاللہ شامل کر رہا ہوں اسفہ مبین صاحب پوچھتی ہیں کہ جی فسٹ محرم کو ایک سو تیرہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اور محمد طاہر صاحب دیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں چھے دن ہو گئے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے میربانی کریں وہ پوچھتے ہیں مف صاحب کہ اگر گھر کے اندر غیر محرم جیسے جوائنٹ فیملی گو ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں عورتوں کے لیے کیا حکم پردہ کیسے کریں گے کیا ضرور کی بات کر سکتے ہیں تھوڑا مختصر سے اس کے جواب جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ تھوڑا سا نرم ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں برکہ پہن کے تو نہیں بیٹھ سکتی ہے کونے میں جوائنٹ فیملی میں پردے کا طریقہ یہ ہے کہ دیور یا جیٹھ وغیرہ کا گزر ہو پہلے تو سر پہ چادر رکھیں اگر نامحرم مرد گھر میں ہیں سارا دن تو مرد گھر میں نہیں ہوتے جب پتہ ہے کہ جیٹھ یا دیور وغیرہ گھر میں گھوم رہے ہیں تو سر پہ چادر رکھیں دیور کا جیسے ہی گزر ہو تو وہ گھونگڑ تھوڑا سا آگے کر لیں تاکہ چہرے پہ ان کی نظر نہ پڑے اتنا کافی ہے اور اگر پھر بھی غلطی سے نظر پڑے جاتی ہے تو وہ معاف ہے ہمارے حضرت مفتی رشید عمد صاحب فرمائے کرتے تھے غلطی سے سو دفعہ بھی نظر پڑے جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں اس میں پریشان نہیں ہونے چاہیے کہ شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے اتنا ہم کر رہے ہیں اور اگر کھانا گھر میں اکھٹا کھانے کا معمول ہے جیسے والدین چاہتے ہیں کہ بھئی ایک دسترخون پہ سب کھانا کھائیں تو پھر اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو جیسے جو خاتون ہیں وہ دسترخون میں جس لائن میں بیٹھی ہیں تو ان کے ساتھ فاصلہ رکھے دیور بھی اسی لائن میں ہو یعنی دیور یا جیٹ سامنے نہ بیٹھیں سامنے بیٹھیں گے تو بار بار بھابی کے چہرے پہ نظر پڑے گی جو شریعت پردے کے خلاف ہے تو اسی رو میں بیٹھ جائیں تاکہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے اس طرح سے گھر میں بہت آسانی کے ساتھ پردہ ہو سکتا ہے سارے کامکاج بھی ہو سکتے ہیں تو یعنی مطلب یہ کہ شریعت پردے کا جوائنٹ فیملی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بلکل برکہ پہن کے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں یہ مطلب نہیں ہے لیکن اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ چہرہ کھول کے دیور کے ساتھ آپ سامنے بیٹھ کے اس سے گپ شپ لگائیں یہ بھی غلط ہے خیریت پوچھی جا سکتی ہے تھوڑی سی چادر آگے کر کے کھانا وانا پیش کیا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں جائز ہیں شکریہ مصابی عبدالحیی صاحب پوچھ رہے ہیں کافی دیر سے سوال ان کا کہ ناپ تول کے بارے میں تھوڑی وزاعت کر دیں جو دکان پر کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو پیکنگ والا جو ڈبا ہوتا ہے کیا وہ وزن میں شامل ہوگی پیکنگ والا ڈبا وزن میں شامل جو پیکنگ ہوتی ہے نا جو پیکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو کسٹمر کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کمپنی کی یہ پروڈکٹ ہے اس کی یہ ویلیو ہے اس کو تو وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ الگ سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک کلو چاول بیچ رہے ہیں مگر آپ نے جو اس کو پیکنگ ہے وہ دو کلو کی ہے صحیح ہے نا تو ظاہر ہے یہ تو ناجائز ہے یہ تو کسٹمر کے ساتھ دھوکا ہے تو اس کو پھر واضح لفظ میں بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ پیکنگ سمیت ون کیجئے اور پیکنگ کے بغیر اس کا وزنی تنائے جبہ شکریہ عباس خان صاحب کہتے ہیں جی ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں پلیز میرے ساتھ دشمنی رکھنا چھوڑ اور سعودی عرب سے وہ پوچھتے ہیں اور اس سوال کو پن بھی کر دیا گیا ہے پروڈیسر صاحب کی طرف سے شاید پوچھتے ہیں جی اگر امام فجر کی نماز پڑھ رہی ہو امام فجر کی نماز پڑھ رہی ہو تو اس دوران نماز سنت پڑھنا چاہیے یا نہیں اگر نہیں تو پھر کس وقت پڑھنا چاہیے فجر کی نماز کی سنتیں امام اگر فجر کی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے نہیں امام اگر فجر پڑھا رہی ہے نا تو چونکہ وہ رہی ہے رہی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی اگر پڑھا رہا ہے پھر اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی تو فجر کی سنتیں اس صورت میں جائز ہیں نمبر ایک آپ مسجد کے بالکل کونے میں کھڑے ہوں اسی برامدے میں جہاں جماعت ہو رہی ہے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حدیث میں سراحتاً اس کی ممانعت ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ دو نمازیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جازت نہیں دی تو کوشش تو یہ کریں کہ گھر میں سنتیں پڑھ کر آئیں اور اگر مسجد میں آکے پتا چلا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو بالکل کونے میں اس مکان سے ہٹ کے جہاں نماز ہو رہی ہے اگر کوئی الگ سے برامدہ ہے ہی نہیں تو پھر سنتیں چھوڑ دیں اور تیسری شرطی ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں ایک رکت میں کم سے کم مجھے ایک رکت مل جائے گی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں سنتیں مشغول ہوا تو دو رکتیں میری چھوڑ جائیں گی تو پھر سنتوں میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے بہت شکریہ جی سید بلال قادری صاحب پوچھتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے چار منت ہو گئے ہیں میں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہوئی کیا میں مسجد جا نہیں پاتا ظاہر ہے تو جمعہ کی نماز چھوڑنے پر بہت سخت وعید ہے میں کس طرح سے اس وعید سے اپنے آپ کو بچھا جمعہ کی نماز چھوڑنے پر جو وعید ہے وہ اس کے لیے ہے جس کو کوئی عذر نہ ہو اگر یہ بیمار ہیں نہیں جا سکتے تو ان کے لیے وعید نہیں ہیں بہت شکریہ جی مصاحب وقت ختم ہو گئے آج ظاہر ہے بہت ہم نے اپنے وقت سے بھی زیادہ کوشش کی سوالات کو شامل کرنے کی تمام ناجرین سامین کے بہت شکریہ جن کے سوالات شامل نہیں ان کے سوالات کو بہت جلد شامل کیا جائے گا ان کے جواب آباد آپ تک ضرور پہنچائے جائیں گے ناراض ہونا مایوس ہونا ظاہر ہے وہ منع ہے اور آپ سے بہت درخواست ہے کہ اپنی ناراضگی کو بارال دبائیں کل شب نو بچ کر پانچ مند دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ملقات ہوگی تب تک لئے اجازت جائے اللہ حافظ ملقات ہوگی تک لئے اجازت جائے